تو حضور غوثیاظم شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کریں وہ مرنے کے بعد بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قبر ہی مسلمانوں کے ساتھ بنا دی جائے حضور سلطان باہو علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے وہ بھی صبح کے وقت ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ مالی کسی بے نمازی کے متھیں نہ لگانا حضرت شیخ سعید شرازی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو کرزا نہ دو جو رب کا کرز نہیں ادا کرتا تیرا کیسے ادا کرے یہ ہمارے بزرگوں کے ذابطے اور یہ ان کے اصول تھے آج ہم اپنے انداز پر غور کریں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے سلطان باہو علی رحمہ کے سٹیج کے اوپر اشار سن کر ہو ہو کی طرز پر وجد کا آجانا یہ آسان دین ہے غوثی آزم رضی اللہ عنہ کے نام کی ہر مہینے گیارویں پکا لینا یہ آسان دین ہے لیکن خود کو کھینچ کر غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر کھڑا کرنا یہ مشکل دین ہے کاش کہ ہم اس دین کی طرف بھی آنے کا مزاج رکھتے ہیں اور یہ ہمارے بزرگوں کے اصول ہوا کرتے تھے فرمایا کہ اس کو کرز نہ دو جو رب کا کرز نہیں ادا کرتا تمہارا کیسے ادا کرے گا اور دوسری طرف کیسی محبت بری بات حضرت واصف علی واصف علی رحمہ فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں وہ خوش قسمت شخص جس کو پانچ وقت باجماعت نماز نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ چھٹی نماز جو ہے وہ بطور شکرانے کی ادا کر لیا کرے کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے اسے پانچ نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے دی تو یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ سینکڑوں احادیث جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے اور تعلیمات نبوی کیا ہیں تعلیمات شریعت کیا ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ السَّلَا فرمایا کل قیامت کے دن جس شیئے کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے فَإِن صَالُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَا وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَا فرمایا اگر نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب ہو گیا بامراد ہو گیا اور اگر نماز ٹھیک نہیں نکلی فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَا فرمایا وہ نامراد ہو گیا وہ ذلیل ورسوا ہو گیا اور دوسری روایت میں فرمایا کہ من ترک السلاة العصر فَقَدْ حَبِتَ عَامَلُ فرمایا جس نے جان بوجھ کر اثر کی نماز کو چھوڑا فرمایا کہ اس کے سارے عمل ضائع کر دیئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے حضور الاسلام نے دو ٹوک اور واضح فرمایا لَا صَحْمَ فِي الْإِسْلَامُ لِمَلْ لَا صَلَاةَ لَا فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی ہی ثانی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لَا صَلَاةَ لِمَلْ لَا وُدُوْا لَا فرمایا کہ جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی اور جس کی نماز نہ ہو اس کے پلڑے میں اسلام نہیں ہوتا